پاکستان سوپر لیگ 2023 میں محمد رجوان نے مچایا تحل کا 18 گیندوں میں توفانی ستک ٹھوک بنایا خاص ریکارڈ پاکستان سوپر لیگ میں ملتان کے کپتان محمد رجوان کا بلدہ آگ اگل رہا ہے جہاں انہوں نے کراچی کنگز کے لیے توفانی ستک یہ پاری کھیلی رجوان کی پاری کی بطولت ملتان کو تین رن سے جیت ملی پی اے سال میں یہ ان کا پہلا ستک بھی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک انوکھا ریکارڈ قائم کیا ہے دراصل پاکستان سوپر لیگ کے گیاروے میچ میں ملتان کی ٹیم نے کراچی کنگز کو تین رن سے ہرا دیا ملتان کی طرف سے محمد رجوان نے 64 گیند پر 110 رن کی نابات پاری کھیلی اس دوران انہوں نے 10 چوکے اور 4 چھکے لگائے وہیں انہوں نے 60 گیندوں میں اپنا ستک بھی پورا کیا اسی کے ساتھ انہوں نے ایک خاص ریکارڈ بھی بنایا میچ کی خاص بات یہ رہی کہ محمد رجوان نے 8 ستک جڑنے کے بعد اپنا ستک ماتر 18 گیندوں میں ہی پورا کیا جو پی اے سال کے اتحاس میں کسی بھی پاکستانی بلیواز دوارہ سب سے تیز 50 سے 100 رن پر پہنچنے کا ریکارڈ ہے وہیں یہ ان کے ٹی ٹونٹی کریئر کا دوسرا ستک بھی تھا محمد رجوان نے جاؤس پٹلر کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے وہ بطور وکیٹ کیپر بلیواز ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں سب سے زیادہ 50 سے زیادہ کا اسکوڑ بنانے والے دنیا کے دوسرے کھلاری بن گئے ہیں پاک کھلاری نے اب تک 54 موقعوں پر 50 یا اس سے زیادہ کا اسکوڑ بنانے کا کمال کیا ہے جبکہ پٹلر اپنے ٹی ٹونٹی کریئر میں 30 موقعوں پر ایسا کمال کر سکے ہیں وہیں اس لسٹ میں گوانٹن ڈی کاؤک بیلیستان پر ہیں ج тебя ہے جنو نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اب تک 56 موقعوں کا 50 اس سے زیادہ کا اسکور کرنے کا کارنامہ کیا ہے